لوگ بیٹی کو پرائے سمجھ کر گھر کو آیا تو بھی سوال کرتے ہیں بعد ایسے نکمہ مسلمان ماں باپ بھی ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ تو کئی کو آئی ماں شادی کرتے ہیں یہ نہیں مرد بھی ہر میں رہنا معوذ باللہ من ذالی یہی وجہ ہے ہم جو ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں یہ سب یہی وجوہات ہیں یہ سلوک کی وجہ سے ہمارے عورتیں ہمارے دھر چھوڑ کر جا رہی ہیں اور کوئی وجہ نہیں یہ اسلام میں نے تعلیم دی اس کو فالو کر رہا نہیں جائے گی ہمارے عورت کیوں جائے گی بھئی نہیں جائے گی بیٹی ہے عورت بیٹی ہے بیٹی کا ذکر بھی گذرا اللہ کے نبی کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں بیٹےوں کے ساتھ آپ کیسا سلوک کرتے تھے نواسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے کیونکہ بیٹی نواسی بیٹی کے درجے میں ہے پوتا پوتی بیٹے کے درجے میں ہوتے ہیں بیٹی نواسی بیٹی کے ہی درجے میں ہوتے ہیں نواسی بھی بیٹی ہے بیٹی بھی بیٹی ہے یاد رکھو سوچ میں رہے یہ جو بیٹے کو چراغ بولنا بیٹی کو پرایا بولنا اللہ کی قسم یہ ہندو مذہب کی دین ہے اسلام کی مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے یاد رکھو کون ایسا کہتا ہے کہ وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جس کی دماغ میں اسلامی سوچ نہیں ہے بیٹی بھی باپ کا ہی خون ہے غیر کا خون نہیں ہے ہمارے نبی جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چراغ کون تھی فاطمہ تھی آپ کا خاندان فاطمہ سے چلا آپ کا چراغ فاطمہ ہے تو حدیث میں آتا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آدات میں اتوار میں بولچال میں چہرے میں شکل میں اٹھنے میں بیٹنے میں رنگ ڈھنگ میں فاطمہ رضی اللہ عنہ ہو بہو رسول اللہ کی جسیت عائشہ فرماتی ہے ہو بہو رسول اللہ عنہ اس نے اللہ کی ربی صلی اللہ عنہ بیٹی کے بارے میں یہ سلوک تھا فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ جب فاطمہ گھر کو آتی باپ کے گھر کبھی اللہ کی ربی کی گھر کو آتی تو آپ ساتھوں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے بیٹی کے احترام میں بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے عزت کرتے بیٹی کی کھڑے ہو جاتے کھڑے ہو کر آپ بوسا دیتے بوسا دے کر اپنی جگہ پر بٹھا دے گھر میں خاص جگہ ہوتی ہے نا بڑے آدمی کی اللہ کی نبی کی بھی جگہ تھی اپنے گھر کے اندر آپ جہاں بیٹھتے اپنے جگہ پر بٹھا دے بیٹی کو یہ بیٹی کے ساتھ سلوک لوگ بیٹی کو پرائے سمجھ کر گھر کو آئے تو بھی سوال کرتے بعد ایسے نکمہ مسلمان ماں باپ بھی ہیں جو سوال کرتے ہیں ہم جو ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں یہ سب یہی وجوہات ہیں یہ سلوک کی وجہ سے ہمارے عورتیں ہمارے ہر چھوڑ کر جا رہی ہیں اور کوئی وجہ نہیں یہ اسلام نے تعلیم دی اس کو فالو کرو نہیں جائے گی ہمارے عورت کیوں جائے گی بھئی نہیں جائے گی ماں باپ ایسا اگر سوال کریں گے تو کہاں جائے گی آخر یہ شادی کر کو دے دے تو کئی کوئی کیا مطلب ہے سوال ماری بات توبہ توبہ یہ اللہ کے نبی کا سلوک دیکھئے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں بوسہ دیتے ہیں اپنے جگہ پر بٹھاتے ہیں سوچ کر دیکھے پھر رسول اللہ کا دم بھرتے ہیں ہمیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق یہ جب بیٹی پھر امامہ بنت عبالعاص زینب کی بیٹی رسول اللہ کی عورے بیٹی تھی زینب ان کی بیٹی تھی امامہ نواسی اب وہ خطادہ انسان رسول اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز پڑھاتے تھے جماعت کی امامہ کرتے تھے نواسی کو کندے پر بٹھا لے کر نماز پڑھاتے تھے مسجد نبویوں میں آپ نماز پڑھاتے ہیں تو نواسی کو کندے پر بٹھا کر نماز پڑھاتے ہیں وقت کا نبی امامہ کر رہا ہے جماعت کی لوگوں کی کندے پر بٹھاتے ہیں اپنے نواسی کو ہم پرائیہ بولتے ہیں یہ پرائیہ ہیں بیٹا پوترہ چراغ پرائیہ ہیں یہ سب غیر مسلموں کا تصور ہے اور وہ گلے مسلم جو عورت کی عزت کرنا سکھاتے ہیں اور بیٹی کو پرائیہ بولتے ہیں عزت ہے کیا اس نب سے ہی پتا کر رہا ہے ان کے پاس بیٹیوں کا کوئی مقام نہیں ہے مقام ہوتا تو پرائیہ کیوں بولتے ہیں بیٹی کو نواسی کو بھی چراغ بولتے گھر کا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی اور جب رکو میں چلے جاتے بچی کو اٹھا کر بازو رکھ دیتے تھے پھر سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے پھر بٹا لیتے ہیں کندے پر آ پا سوچ میری بات یہ کیا سلوک ہے بیٹیوں کے ساتھ اس کے لئے اور بھی رشتداریں پھوپی ہیں یہ رشتدار خالہ ہیں بہنیں ہیں یہ سب رشتدار ہیں ان کے ساتھ بھی صلح رحمی کرنا چاہیے ان کے ساتھ بھی صلح رحمی کرنا چاہیے صلح رحمی کے خود بھی آپ سنتے رہتے ہیں خالہ کو تو کہا گیا کہ ماں ہے اسلام نے خالہ کو کیا کا ماں کہا ماں کا درجہ دیا خالہ کو اور کیا چاہیے ان سب کے ساتھ ان کے سلح رحمی کرنا چاہیے جو رشتداروں کو توڑتا ہے وہ تو اسلام میں پسند نہیں ہے وہ شخص وہ تو جنت میں بھی نہیں جائے گا سوچ میری بات صلح رحمی ان سب کے ساتھ کرنا چاہیے بہنوں کے ساتھ بھی پھوپی کے ساتھ بھی خالہ کے ساتھ بھی اور اشتداروں کے ساتھ